اسلام علیکم رحمت اللہ آپ کے اپنی چینل الکیمیسٹ میں آپ کا کیمیسٹ سجاد ایمن حاضر حدمت ہے 1000 پریڈیکل آئیڈیاز ویڈیو سیریز کی نیکس اپیسوڈ میں آج انشاءاللہ ہم ڈش واش پاوڈر کی فارمیلیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈش واش ان لیٹوڈ کی فارمیلیشن آرڈی بھی ایک اپلوڈڈ ہے اور ایک دو سیریز میں اور بھی انشاءاللہ وہ آنے والی ہیں تو ڈش واش پاوڈرڈ میں پاوڈرڈ جیسے ویم ایک برین ہے وہ چل رہا ہوتا ہے پاوڈرڈ میں تو اس کوائلیٹی میں اگر ہم بنانا چاہیں جو دو سیس بزنس پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک انشاءاللہ ایک ہم یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں سب سے پہلے انگریڈن کے طرف ہم آتے ہیں اور چھوٹی فارمیلیشن ہم بنائیں گے یہ اور سوڈرڈ کے ہمیں زیادہ ڈائی سو گرام کی ایک یعنی بڑی کونٹیٹی کو ہینڈل کرنا ویڈیو کے دوران تو ڈائی سو گرام کی یہ کونٹیٹی ہے تو اس کی ہم چھوٹی کونٹیٹیز آپ کو بتا دیتے ہیں اس کی مکسنگ ہے سیمپل اور اکارڈنگلی اسی ریشو سے آپ اپنی بڑی فارمیلیشن بھی پیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے انگریڈنٹ اس کے اندر ایس ٹی پی پی سوڈیوم ٹائی پولی فاسفیٹ اور وہ نائنٹی فائیو گرام ہم نے لینا ہے اب مکسنگ کے لیے ہم کشش کریں گے یہ ایسی چیز جس میں یہ مکس بھی ہو جائیں اور آپ کو ٹھیک سے نظر بھی آ جائیں ابھی یہ میرے پاس آبیلیبل ہے اس میں بیکر میں اس جگ میں ہم نے ایس ٹی پی پی نائنٹی فائیو گرام ڈال دیا اور نیکسٹ سوڈیوم میٹا سیلیکیٹ سوڈیوم میٹا سیلیکیٹ اس کے اندر سیونٹی تو پوائنٹ فائیو گرام وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور یہ سمپل مکسنگ ہے سمپل مکسنگ ہے سمپل مکسنگ سمپل مکسنگ ان کی باس جس ہم نے مکسر سے مکسنگ کرنا ہے جنہی اچھی مکسنگ کر لیں گے انگریڈنٹ کی اور چونکہ یہ پاورڈڈ ہماری فاملیشن ہے نیکسٹ انگریڈینٹ ٹی سوڈیوم فاسفیٹ ٹی سوڈیوم فاسفیٹ بہت اچھا کلیننگ ایجنٹ ایسٹی پی پی جیسے ہم نے پہلے اس میں دے دیا کہ وہ ہارڈ وارٹر کے سالس اور یہ دونوں ایسکیلیٹنگ ایجنٹ کے طور پہ بھی پانی پانی میں استعمال ہوتے ہیں کہ ہارڈنیس کے سالس کو بھی نیٹلائز کرتے ہیں ایسٹی پی پی بھی ٹی ایسٹی پی بھی اور دونوں کا کو افیکٹ ہے کلیننگ کے لیے بہت اچھا یہ تھوڑے اس میں گرنیولز دے گئے ہوئے تھے اس کو ہم نے پریس کر کے ختم کر دیا اور یہ اس کی کونٹیٹی 37.5 گرام اس کو بھی ڈال دیا اور اس کو بھی ہم نے مکسر فیل کر دیا اور نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ سوڈا ایش سوڈا ایش سیدھے ڈکی چپی بات نہیں ہے کہ ہر کلیننگ جو ہمارا پروڈکٹ ہے اس کی بیک بون ہوتی ہے واشنگ پاوڈرز میں اور ان ساری چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے 37.5 گرام اس کو ہم نے اس میں مکس کر دیا اور ایٹ لاشٹ اس کے اندر ہم بورکس 7.5 گرام وہ ہم دباکی جیزے ہم نے بیٹ کرے رکھیں گے اس کو اپروکسیمیٹک کر لیتے ہیں 7.5 گرام یہ بورکس پاوڈر یہ اس میں دے دیا اور جسٹ اب اس کی مکسنگ ہے جس اس کو اچھے طریقے سے اب ہم نے اس کی مکسنگ کر لینا ہے اور اس میں اگر آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ دینا چاہیں اگر پاوڈرز میں بھی فرائگنسز آتی ہیں لیمن کی دینا چاہیں لیکوڈرز کی دینا چاہیں لیکوڈرز دی جا سکتا ہے ابھی ہم لیکوڈرز کی لیمن میکس کی جو فرائگنسز ہے وہ اس میں دے دیں گے اور پھر اس کو فائنل آپ کو دکھا دیتے ہیں سمپل مکسنگ ہے جیسے واشنگ پاوڈر میں سمپل مکسنگ ہوتی ہے لیکوڈرز میں اس میں مکس ہو جاتے ہیں فرائگنسز کے اندر لیمن میکس ہم لگا لیتے ہیں اور جیسے واشنگ پاوڈر میں لیکوڈ فرائگنسز بھی بڑے ارام سے مکسنگ ہوتی ہیں مکس ہو جاتی ہیں اس میں بھی ایسے ہی یہ مکس ہو سکے گی اور اگر کہیں کسی کے پاس اس کا پاوڈرز میں اویلیبل ہو تو وہ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے اور بلکل ڈرائی بلکل ڈرائی اور بلکل اچھی کنڈیشن میں اور یہ پاوڈر ڈیٹرژنٹ ہمارا جو ہے وہ کو واشنگ ڈش واش کے لیے اور یہ نارمالی کچھ اہباب کے پاس اگر گھروں میں آٹومیٹک ڈش واشرز ہوں تو اس میں میں یہ استعمال ہو سکتا ہے اب اس کی آپ کو فائنل جو شیپ آئی جو پاوڈرڈ آیا وہ آپ کم دکھا دیتے ہیں یہ فری فالنگ پاوڈر ہے بلکل لمپس کوئی نہیں بنے ہوئے اور بلکل لیمن میکس کی اس میں خوشبو ابھی آ رہی ہے اور اپنی پیکنگ میں اس کو کریں اور پروفیٹابل بزنس چھوٹا سا یہ بزنس آئیڈیا آپ کے لیے ہم لے کے آئے تھوڑی مکسنگ اس کی جتنی اچھی کر لیں گے لمپس ہوتے ہیں اچھے ٹوٹ جائیں گے اتنی اچھی اس کی کلیننگ ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کسی اچھے پریٹیکل آئیڈیا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حضرِ حدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت وصلہ سے دعائے کہ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ